مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نوبی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نوبی شریف بطاریخ 23 رمضان 1444 سجری بمطابق 14 اپریل 2023 عزبی وعنوال آخری عشرے کی اہمیت و فضیلت خطیف فضیلت الشیخ حسین آل الشیخ حفظہ اللہ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند پوری بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان توبہ قبول کرنے والا اور کریم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بلند موبالا اور عظیم و برتر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر اما بعد اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو تم کامیاب و کامراہ ہوگئے اور اس کے طاعت کرو سعادت و فلاح پاؤگے اللہ کے بندوں یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں جن کی فضیلت بہت عظیب اور قدر و منزلت بہت زیادہ ہے لہذا ان بابرکت راتوں کو غنیمت جانو اور ان میں مختلف عبادات و نیک عمال انجام دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں دیگر عشروں کے مقابلیں رب کی عبادت و بندگی میں زیادہ محنت کرتے تھے اسے ماں مسلم نے روایت کیا ہے بلکہ ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے شبے داری کرتے اور اپنے اہل و عیال کو جگہتے لہذا یا اللہ کے بندوں ان راتوں کے اوقات کو ضائع مت کرو ان کو خوب گنیمت جانو اور ذکر و اذکار تلاوت قرآن صدقہ و خیرات نماز دعا بندوں کے ساتھ حسن سلوک جیسے اطاعت و بندگی کے کاموں سے ان کو آباد رکھو اور اس عشرے کی راتوں میں سے کسی ایک رات کو بھی یوں ہی اپنے ہاتھ سے نکلنے مت دو تاکہ اللہ کی توفیق اور مدد سے تمہیں شبے قدر نصیب ہو جو کہ فضیلت میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمزار کے آخری عشرے میں شبے قدر تلاش کرو اے بندہ مسلم تم کیسے ان راتوں کو ضائع کر رہے ہو جبکہ ان راتوں میں عجر و ثواب بہت ہی عظیم اور فضل و کرم بہت ہی زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شبے قدر کو اللہ پر ایمار رکھتے ہوئی اور عجر و ثواب کی امیل سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں لہذا ان قیمتی مواسم بابرکت اور فضیلت والے عوقات میں سستی و غفلت سے بچوں کیونکہ جو محنت اور کوشش کرے گا وہیں کامیاب ہوگا اور سبقت کرے گا حدیثِ قدسی میں ہیں کہیں میرے بندوں بے شک کہ تمہارے عمال ہیں جن کو میں تمہارے لئے شمار کر کے رکھتا ہوں پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا چنانچہ جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد بجا لائے اور جو اس کے علاوہ یعنی شر پائے وہ اپنے آپ یہی کو ملامت کرے لہذا مسلمان یہ تمہاری واضح محرومی اور بدنصیبی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر خیر و برکت کے جو اسباب اور گناہوں کی بخش سو درجات کی بلندی کے لئے جو مواقع اتا کیے ہونے یوں ہی گوا بیٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کے متعلق فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ محروم اور بدنصیب ہے اس عشرے میں رب کی توفیق میں سے یہ ہے کہ بندہ اس میں اعتقاف کے سنت کو زندہ کرے اپنے رب کی عبادت سے اپنے دل کو معنوس کرے اپنے معبود اور خالق کے ساتھ سرگوشی کے لئے خلوت اختیار کرے اور جس کو یہ توفیق ملتی ہے اس کے لمحات کس قدر لذت و سرور سے پر اور اس کے اوقات کس قدر خوشگوار ہوتے ہیں امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر حیرت ہے کہ کیسے انہوں نے اعتقاف کے سنت کو ترک کر دیا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افاد تک کبھی اس کو ترک نہیں کیا صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے لہذا ان مبارک راتوں میں مختلف عبادات و اطاعت کے کاموں میں ہماتن مشغول ہو جاؤ مالکہ ارض و سماوات کی قربت اور محبت حاصل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کرو اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ سب کیلئے قرآن کریم کو بابرکت بنایا اور اس میں موجود ذکر آیت سے نفع پہنچائے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آلہ اور صحابہ اکرام پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے مسلمانوں پر جو چیزیں واجب ہیں ان میں زکاة فطر بھی ہے اور اس کی ادائی کے لئے افضل وقت نماز عید کے لئے مسلمانوں کے نکلنے سے پہلے کا وقت ہے اور عید سے ایک دن یا دو دن پہلے بھی اس کو نکالنا جائز ہے اور عید کی نماز کے بعد تک تاخیر کرنا جائز نہیں اور جو انازل اس ملک کے باشن دکھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں سے ایک سا کی مقدار واجب ہے اور ایک سا معروف وزن کے مطابق تین کیلو ہے اور یہ زکاة الفطر مسارف زکاة میں سے صرف فقراء اور مساکین کو ہی دی جائے گی یہی سنت متحرہ سے دلیل کی روشنی میں راجع ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کو فرض کیا تاکہ وہ بےہودہ اور فہش کلام سے پاکی کا ذریعہ اور مسکینوں کا کھانا بن سکے لہٰذا جو اس کو نماز سے قبل ادا کرے گا اس کا صدقہ فطر مقبول ہوگا اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا تو اس کا شمار عام صدقات میں ہوگا اسی طرح رمضان کے آخری دن کا آفتاب گروب ہونے کے بعد تکبیر مطلق مشروع ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور روزے پوری کر لینی کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور تکبیر کی اس سنت کا وقت امام کے خطب و عید سے فارق ہونے تک ہے اس سنت پر عمل کر کے اللہ عز و جل کی تعظیم و کبریائی بیان کرو اللہ تمہیں بہت زیادہ عجر و ثواب سے نوازے گا اور جو عامال انسان کے گناہوں کے لئے کفارہ اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام پڑھنا بھی ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ تو ہمیں شب قدر کو پانے کی توفیق دے اور ہمیں تو ان میں سے بنا جو عجر عظیم سے کامیاب ہوئے اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے لہذا تو ہمیں معاف فرما اے اللہ تو مسلمان مرد عورت فوض شدہ زندہ ہر کسی کو بخش دے اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی حد کو اپنی توفیق سے نواز ان کی خصوصی حفاظت فرما ان کو درست راستے پر لگا اور ان کی مدد فرما اے اللہ تو تمام مسلمان حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں ان کے ملکوں کی مسلحت اور فائدہ ہو اے اللہ تو مسلمان مریضوں کو شفا دے ان کی مصیبتوں کو دور فرما ان کے گموں کو زائل کر دے مقروض سے قرض کو اتار دے اے اللہ ہم پر بارش برسا اے اللہ ہم پر بارش برسا اے اللہ ہمیں سیراب فرما اور ہماری آخری پکار ہے کہ تمام قسم کی تعریف سارے جہانوں کے رب کے لئے ہے